بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو انلارجمنٹ آف نیٹو یا ایکسپانشن آف نیٹو نیٹو کو کب بنایا گیا کیوں بنایا گیا کون سے کنٹریز نیٹو کے فاؤنڈنگ فادرز فاؤنڈنگ میمبرز تھے اور اس کے بعد نیٹو کا ایکسپانشن کیسے ہوا اور آج کل کتنے اور کون سے نیٹو کے میمبر کنٹریز ہیں نیٹو کے اپجیکٹس کیا ہیں اور کس طرح جو ہیں نیٹو وہ تھریٹ پوس کر رہا ہے ایسٹ میں رشیا کو اور چینہ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں آج کے اس لیکچر میں میرے کے ذریعے یہاں پر ہم میرے بنیں گے یورپ کا کیونکہ بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ یورپ سے اس کے لیے ایکزیکٹ میرے کو بنانا بہت ہی مشکل ہے لیکن ٹرائے کرتے ہیں کہ آپ کی لیے اس کو بہت ہی ایزی اور اکیورٹ کریں یہاں پر یہ فنلینڈ ہے اور یہ سویڈن یہ ناروے یہ ایک چلی نارڈرن یورپ ہے یہ اور پھر یہاں سے یوں آ جائے گا یہ والا جو کنٹریز نہیں ہے یہ یہاں پر ہے آئیس لینڈ اچھا پھر یہ یہاں پر ہے رشیہ کا کولا پیننسولا اب یہ رشیہ آ جائے گا اور پھر اس کو کچھ یوں سمجھتے ہیں یہاں پر تین کنٹریز ہیں تین اسٹیٹس ہیں یہ ہے اسٹونیا اور یہ لٹویا اور یہ لیتھونیا these three are known as بالٹک کنٹریز یا بالٹک اسٹیٹس بالٹک اسٹیٹس کیونکہ ان کے بالکل ویسٹ میں یہاں پر بالٹک سی ہے اس کے لیے پھر یہاں سے یوں آ جائیں آپ ویسٹ میں جو ہے یہ یہ ہو گیا پولینڈ اور پھر پولینڈ کے یہاں پر اگر آ جائیں گے ویسٹن سائیڈ میں تو اوپر یہ ہو گیا ڈینمارک یہ ڈینمارک ہے اور پھر یہ جو ہیں یہ دو پارٹس ہیں جرمانی کے یہ جرمانی ہو گیا یہاں پر اور جرمانی کے ویسٹ میں یہاں پر یہاں پر آپ کو ملیں گے تین کنٹریز بالکل نارت میں یہاں پر یہ ہے جو ہیں یہ والا نیدھر لینڈز اور پھر یہ جو ہیں یہ بیلجم ہے اور یہ اسمال جو ہے یہ والا اسمال یہ ہے یہاں پر لگزنبورگ اور یہ خود یہاں پر ہو گیا جرمانی اور یہ ڈینمارک ہے نارتہ جرمانی ڈینمارک اس نون ایز جٹ لینڈ پیننسولا جٹ لینڈ پیننسولا اب یہ جو ہے یہاں پر آئیس لینڈ نورویج سویڈن فنلینڈ اور ڈینمارک یہ پانچ کنٹریز ہیں ڈیس فائی آر نون ایز نارڈک کنٹریز یا نارڈک اسٹیٹس ڈیر آرسو کارڈ اسکنڈی نیون کنٹریز اسکنڈی نیویا نارڈک مینز کے نارتھ یورپ یہ نارتھ میں یورپ کیس کے لیے اور اسکنڈی نیویا کیونکہ وہاں پر ماؤنٹینز ہیں ان کا نام ہے اسکنڈی نیویا جو یہ تین کنٹریز ہیں ویسٹ آف جرمانی لگزمبورگ بیلجیم نیدھرلینڈ بیلجیم بی ای بیلجیم نی نیدھرلینڈ لگزمبورگ کیونکہ ان کا اگریمنٹ سین ہوگا تھا 1944 کو ایک ایک نامک اگریمنٹ تھا تو اس کا نام ہوا بینی لکس اگریمنٹ اچھا دی یہاں سے یوں آ جاتے ہیں یہ ہے ساؤت ایسٹ آف جرمانی یہاں پر یہ ہے سیزرلینڈ اور پھر یہاں پر یہ ہو گیا چیک ریپبلک اور یہ جو ہیں یہ ہے یہاں پر آسٹریہ پھر یہاں پر یہ کنٹری ہے یہ سلوکیہ ہے اور ایک اور کنٹری یہاں پر یہ ہے ہنگری پہلے آسٹرو ہنگری ایمپائر تھا ورلڈ وارہ ون کے بعد یہ ڈیزول ہوا یہ الگ ملک بن گئے کنٹریز بن گئے ہیں اور یہ چیک سلوکیہ بھی پہلے ایک ہی کنٹری تھا پھر یہ ڈیزول ہو گیا دو الگ کنٹریز بن گئے یہاں پر اچھا دی یہاں پہ آ جائیں یہ جو ہیں ایکچولی یہ ہے یہاں پر یہ اٹلی یہ اٹلی ہے اور یہاں پر یہ سسلی ہے اٹلی کا ہی بھی ریا یہاں پر اٹلی کے یہاں آئے یہاں ایک سمال کنٹری ہے یہ ساورن سٹیٹ ہے یو ان کا ممبر ہے سن میرے نو اٹلی کے اندر ہی ہے اور یہاں پر یہ ہے وٹیکنڈ سٹی روم کے اندر روم سٹی میں وٹیکنڈ سٹی جو کہ یو ان کا ابزرور ہے یہ اچھا پھر یہاں پر دیکھا جائے تو میں تھوڑا اس کو یوں کر رہا ہوں یہ ہنگری اور یہ ہے سلووینیا اب یہاں سے جو ہیں یہ کہلاتا ہے بالکن پننسولا آگے نیچے جائے گا یہ والا بالکن کنٹریز کہلاتے ہیں اب یہ جو بالکن کا یہ پارٹ ہے it is part of ترکی جو ترکی 4% یورپ ہے تو وہ یہاں پر یہ والا کرتی ہے اور پھر یہاں سے یہ ہو گیا یہ والا جو ہیں it is گریس یونان کا لاتا ہے یہ اچھا دی پھر یہاں سے یہ جو ہیں نارت آف گریس یہاں پر یہ ہے میسیڈونیا ٹھیک ہے آرسل نون ایز نارت میسیڈونیا اور پھر یہاں پر یہ آ جائے گا یہاں پر یہ ہے سریبیا یہ کنٹری ہے سریبیا اور یہاں پر یہ ہے کوسوو کوسوو ایک آرٹنامس ایریا ہے یہ ابھی تک الگ ملک نہیں بن سکا اور پھر یہاں پر یہ ہے البانیا the only مسلم کنٹری in یورپ only OIC میمبر OIC کے 57 مسلم کنٹری ہیں ان میں سے 27 27 ایشیا میں 27 افریکہ میں ایک یہ البانیا یورپ میں ہے اور دو جو ہیں ساؤتھ امریکہ میں ہیں سرینیم اینڈ گیانا اچھا جی پھر یہاں سے یہ والا اوپر یہ ہے مونٹی نیگرو اور پھر یہاں سے یہ جو ہیں یہ کنٹری کا نام ہے بوسنیا ہرزگوینہ اور یہ ہے کروشیا اور پھر اگر آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں پر یہ ہو جائے گا بلگاریا اور یہ رومانیا اور یہاں پر یہ کنٹری کا نام ہے یہ والا جو کنٹری مولڈوگا مولڈوگا اب یہاں سے لے کر سلووینیا سلووینیا کروشیا بوسنیا ہرزگوینہ مونٹی نیگرو البانیا گریس میسیدونیا کوسوو سریبیا بلگاریا رومانیا these are known as بالکن کنٹریز کیا کہتے ہیں ان کو بالکن یہاں پر بالکن ماؤنٹینز ہیں therefore بالکن پیننسولا بالکن کنٹریز پھر یہاں سے جو ہیں یہ والا بلیکسی آ جائے گا یہاں پر یہ یہ ٹرکی ہے ایشیا میں یہ ٹرکی کا اور آل نائنٹی سکس پرسنٹ ایشیا میں ہے اور یہ فور پرسنٹ یہاں پر یہ بلیکسی بلیکسی یہ پورا ہی بلیکسی ہے پھر یہاں پر یہ ہو گیا کیمن پیننسولا اور یہاں پر یہ جو ہیں it is یوکرین یہ یوکرین ہے اور پھر آگے یہاں پر یہ ہو جائے گا بلاروس اور یہ پھر رشیا ہے رشیا کا ٹونٹی فائی پرسنٹ جو لینڈ ایڈیا ہے وہ یورپ میں ہے سیونٹی فائی پرسنٹ ایشیا میں ہے that is known in ایشیا is سائی بیریہ اور بیچ میں ہے یورل ماؤنٹنز اگر آبادی کی بات کی جائے تو ایٹی پرسن رشن پاپولیشن لیوز ان یورپ انسائیڈ کیونکہ ایشیا میں سائی بیریہ بہت تھنڈ ہے اس کے لیے اور یہاں پر جو ہیں یہ سینٹ پٹس بورگ اس کا بڑا سی پوٹ بھی ہے یہاں پر ماسکو بھی ہے اس کے لیے یہاں پر اس کی بڑی آبادی ہے اور یہ بھی الائکہ رشیہ کا یہ ہے یہ والا لیتھونیا اور پولینٹ کے بیچ میں اس کا نام ہے کلیننگراد ٹھیک ہے جی آچھا یہ ہو گیا یہاں پر یہ اٹلی تو اس کے بالکل ساؤت میں یہاں پر مالٹا یکی ایک ساغن کنٹری ہے یہ بھی یہ سیزر لینڈ اور یہ آسٹریہ دونوں کے درمیان میں یہاں پر ہے لیکٹینسٹائن دول لینڈا کنٹری یورپ میں اور ایک ایشیا میں ہے ازباکستان اچھا دی اور یہاں سے آگے چلتے ہیں یوکے یہاں سے چلیں جی پہلے فرانس کی بات کر لیتے ہیں یہاں سے جو ہیں یہ والا آپ کو جو ہیں فرانس نظر آئے گا یہ فرانس ہے یہاں پر یہ فرانس ہے میں تھوڑا اس کو ٹھیک کر رہا ہوں اور فرانس کو اچھا نہیں لگ رہا فرانس اب ٹھیک ہو گیا یہاں پر یہ فرانس ہو گیا اور اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ یہ پرچگال ہے اور یہ اسپین ہے these two are known as آئی بے ایرین کنٹریز یا آئی بے ایرین پیننسول اکل آتے ہیں آئی بے ایرین اسپین دونوں کے باؤنڈری پر اسپین اور فرانس یہاں پر ہے انڈورا پھر یہاں پر ہے مونکو اور یہاں پر اسپین کے ساؤدرن سائیڈ میں یہ ہے جبرالٹر کنٹرول بائی دے یو کے اور یہاں پر یہ جو ہیں یہ خود یو کیا گیا یہ یو کیا گیا یہاں پر میرے پاس پین کوئی اور کلر جی یہ کافی ہے اچھا یہ یو کے یہاں پر یہ جو ہے یو کے میں اس کو یو کے کہتا ہوں یہ یو کے اور یہ یہاں پر یہ آئرلین ٹھیک ہے جی اچھا سب ہو گئے ہیں good اچھا یہاں پر یہ یو کے اور فرانس نے ایک اگریمنٹ سائن کیا 1947 کو اس کا نام تھا تریٹری آف ڈنکرک یہ بلکل شروعات سے سمجھیں آپ نیٹو کے بارے میں ڈنکرک سٹی آف فرانس یہاں ایک اگریمنٹ ہوتا ہے اللائنس کی لئے کہ فیوچر میں اگر سویٹ یونی نے کوئی اٹک کیا تو دونوں اس کو فیس کریں گے 1948 پیٹری آف برسل واس سائن برسل اگریمنٹ اب یہاں پر یہ دو کنٹری بھی تھے فرانس اور یوکی اور تین اور آگئے تین اور کون سے یہ بیلجیم نیدھرلینڈ اور لکزمبرگ بینی لکز کے اب یہ پانچ کنٹری نے مل کر بنایا ویسٹر یونیون ایک آلائنس بنایا ویسٹر یونیون how to counter the threats any attack from سویٹ یونیون تو یہاں سے بن گیا ویسٹر یونیون by five countries یوکی فرانس بیلجیم نیدھرلینڈ اور لکزمبرگ یہ بات بہت اچھا لگا امریکہ کو کہ میں بھی اس آلائنس کا حصہ بننا چاہتا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ امریکہ کے شہر واشنٹن ڈی سی میں ایک agreement سائن ہوتا ہے known as north atlantic treaty atlantic ocean north atlantic south atlantic atlantic north ہے اس کے east میں europe west میں north امریکہ ہے north atlantic treaty was signed on 4 april 1949 اور یہاں it was signed by 12 countries 12 countries نے signed کیا north atlantic treaty کو اب یہاں سے بن گیا nato north atlantic treaty organization یعنی کہ western union کو convert کیا گیا nato میں تو nato was made actually on 4 april 1949 by 12 countries اب یہ 5 countries یہ والے تھے 5 europe کے اور بھی تھے اور کون سے یہ والا iceland یہ norway denmark 3 اور ایک ایٹلی اور ایک ایٹلی اور ایٹلی ایٹلی اور یہ ڈینمارک چار چار اپریل 49 کو اب nato جب یہاں پر بنیا گیا تو nato کے جو جو قانون nato کا چارٹر ہے nato atlantic treaty 3 اس کے جو دو articles ہیں لازمی آپ یاد رکھیں اس کا article 5 about collective security تو nato is actually for security purpose تو کسی بھی nato member کے اوپر کسی اور country نے attack کیا تو پورے nato پر وہ حملہ تصور کیا جائے گا تو لہٰذا تمام جو nato کے members ہیں وہ attack کریں گے حملہ aggressive country کے اوپر فر ٹھیک ہے جی تو یہ article 5 is about nato object nato aims and purpose to provide collective security to the member nations article 10 article 10 it is about nato expansion nato enlargement جو اور countries ہیں وہ کس طرح nato کے members بنیں ڈانگے تو یہ دونوں لازم یاد رکھیں nato کا headquarters ہے versus belgium میں اور دو nato کے official languages french اور english now nato expansion nato was actually made to counter the influence of soviet union لیکن آج سویٹ نہیں لیکن پھر بھی nato آج کل جرمنی جرمنی and west divide ہو گیا تھا east جرمنی was under soviet control یہ والا تھا east جرمنی پھر آگے چل کر یہ ہو گیا reunite تو پھر یہاں پہ آ کر west نے جوان کر دیا it was under allied control alliance پھر یہاں سے 55 کو soviet union failed in security کیونکہ یہ east جرمنی was under soviet سویٹ میں خود یہاں پھاتے 15 republics یو ایس اس آر میں رشیا اس کے بعد یہ تین اسٹونیا لٹویا لیتھونیا بالٹکس کنپیز بلاروس اور یہ یوکرین مولڈووہ اور تین کوکسس ایشیا کے اندر ازبائیجان ارمینیا جارجیا اور تین کارس کزاکستان کردستان تاجکستان ازباکستان تکمینستان اب یہاں پہ آکر پھر کیا بنتا ہے یہاں پر سویٹ نے فر بنایا وارسا پیٹ وارسا پیٹ وارسا شہر ہے پولین کا تو اس کا حصہ بن گیا پھر خود پولین بھی تو یہاں سے بن گیا ففٹی فائی میں وارسا پیٹ کاؤنٹر نیٹو لیکن نیٹو بہت سٹرانگ رہا وارسا ایٹی ٹو کو یہاں پر اسپین آگیا اسپین جوائن نیٹو یہاں پر کیا ہوتا ہے نائنٹی نائنٹی نائن کو یہاں آتے ہیں تین اور کنٹریز وہ کون سے یہ پولین چھیک ریپبلک اور یہ ہنگری جوائن نیٹو ان نائنٹی نائن پھر کیا ہوتا ہے کہ نائنٹی ساری دو ہزار چار ایس ایس آر سویٹ یونن کے میمبرز تھے یہ اسٹونیا لیٹویا لیٹھونیا اس کے علاوہ یہ سلوواکیا سلووینیا رومانیا بلگاریا یہ سیون آگئے نیٹو میں دو ہزار چار کو پھر دو ہزار نو کو یہاں پر دو کنٹریز اور آگئے وہ دو کون سے تھے ایک یہ البانیا دوسرا یہ کروشیا فرام سترہ میں یہاں پر ایک اور آگیا وہ یہ مونٹی نیگرو بلکن کنٹری یہ بھی ہے پھر دو ہزار بیس میں یہاں پر آگیا اگین فرام بلکن میسیڈونیا یہ والا اس نو نور میسیڈونیا پھر دو ہزار تئیس میں یہاں پر کون سا آگیا ٹوئنٹی تری میں یہاں پر آگیا فنلینڈ فور اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری اور یہ دو ہزار چوبیس میں سیون مارچ کو اب یہاں پر آگیا ہے سیڈن تو اوور آل نیٹو کے ہیں آج کل تھرٹی ٹو میمبرز ٹوئنٹی نائن فرام یورپ ایک ایشیا سے ترکی دو نارت امریکہ سے یو ایس اور کینیڈا اور آگے چل کر آگے چل کر آگے چل کر نیٹو اور بھی کافی ایکسپانڈ ہو رہا ہے یوکرین آ جائے گا یوکرین بھی آئے گا جب رشیہ نے حملہ کیا یوکرین کے اوپر لوگوں نے کہا کہ بھائی یوکرین بس نیٹو کو جن کر رہا تھا اور اس لئے آ کر رشیہ نے امریکہ کر دیا کیونکہ رشیہ نہیں چاہتا کہ نیٹو اس کے بارڈر پہ آ کر پہنچے ارے بھائی نیٹو دو ہزار چار میں بارڈر پہ پہنچ گیا تھا جب اسٹونیا لجویا لیتھونیا نے جان کیا نیٹو کو تو تب یہاں پر حملہ کیوں نہیں کیا رشیہ نے ان کنٹریز کے اوپر بارٹک کے اوپر تو بھائی یہاں پر کچھ مسئلہ الگ تھا میرے دو ویڈیوز دیں وہ لازمی آپ سنیں ان کو دیکھیں لازمی کہ رشیہ یوکرین ان کو لازمی آپ دیکھیں اچھا جی تو یہاں پر آگے یوکرین بھی آ جائے گا نیٹو میں یہاں پر جارجہ ہے یہاں پر یہ جارجہ ہے جو ہیں اسٹ آف بلینکسی جارجہ بھی یہاں پر آئے گا اور امریکہ نے رکس کیا انڈیا کو کہ انڈیا جب چاہے نیٹو کو جن کر سکتا ہے لیکن انڈیا نے انکار کیا انڈیا کو پتا ہے کہ امریکہ مجھے ایز اپ پروکسی کے طور پر یوز کر رہا ہے اگیس چینہ اب یہاں پر ایکچولی کیا یہاں پر ہے اس سی او شنگائے کوپریشن آگنائزیشن رشیہ چین نے یہ بنایا ایکچولی دو ہزار ایک ہی بات ہے یہاں پر چھے کنٹریز تھے پہلے چھے کنٹریز تھے چینہ رشیا تزاکستان کردستان تازکستان اور ازباکستان پھر دو ہزار نو میں ساری سترہ ہمیں یہاں پر آگئے پاکستان اور اور انڈیا پھر ابھی یہاں پر آگیا تیس میں ایران بھی تو ایسی او میں پھر ملاکر نائن کنٹریز ہیں تو یہ کہتے ہیں امریکہ اور ایورپن کنٹریز کے ایسی او ہیس بین میڈ کاؤنٹر نیٹو لیکن چین کا دوائے کہ نہیں ہمارا کوئی لیندن نہیں نیٹو سے بس یہ ہمارا یہ ایک سیکیورٹی الائنس ہے اور اس کے علاوہ ایون برکس بی آر آئے سی ایس برازیل رشیا انڈیا چینہ اور ساؤت آفریقہ یہاں پر ابھی ایران آ گیا یوے ای ایجیپ ایتھوپیا پاکستان بھی یہاں پہ آ سکتا ہے پاکستان یہاں پر تو چینہ اور رشیا کے لیے برکس صرف اکنامک فورم ہے بلکہ ایک سیکیورٹی کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ان کو پاکستان لازمی چاہیے لیکن انڈیا کے لیے ایک صرف اکنامک فورم ہے اور کچھ نہیں ہے برحال کافی ایکٹو ہیں چینہ اور رشیا بھی کہ کس طرح کاؤنٹر کیا جائے نیٹو کے ایکسپانشن کو اب یہ ہے آپ کے لیے نیٹو اور بھی کچھ آگے آپ کو بتائیں گے کچھ اور جو ہیں لیکچرز میں ویڈیوز میں مور آباؤوٹ نیٹو رول نیٹو ملٹری آپریشنز جہاں بھی یہ خوش رہے ہیں اللہ حافظ پاکستان امیشہ زندہ بات